دوستوں کراچی کا گیم چینجر پروجیکٹ بس ریپڈ ٹرانسل منصوبہ ریٹ لائن جس پر تعمیراتی کام اگلے ماہ شروع کر دیا جائے گا اس کا روڈ ملیر حال سے ٹاور ہوگا جو مارڈل کالونی ملیر، کینڈ، سفورہ، یونیسٹی روڈ، نیو ایم ایجنر روڈ، نمائز چرنگی اور ایم ایجنر روڈ سے ہوتا ہوا ٹاور پہنچے گا اس منصوبے کی پانچ خصوصیات ہیں تھرڈ جنریشن سسٹم بائیو گیس پلانڈ، برسادی پانی کی نکاسی کا جدید نظام اسپیشل افراد کے بیٹنے کی سہولت اور سائیکلنگ ٹریک جس کی وجہ سے ایک گیم چینجر پلانڈ کہا جا رہا ہے تفصیل جاننے سے قبل ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں ریڈ لائن بس منصوبہ تقریباً بارہ سال سے تاخیر کا شکار تھا یہ منصوبہ جاپان انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی کے ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان دوہزار تیس کی سفارشات پر کراچی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی کے ادارے کراچی مانس ٹرانزٹ سیل نے شروع کیا لیکن وفاقی قومت اور سن حکومت کی عدم توجہی کے وجہ سے عمل درامت نہ ہو سکا ایشن ڈیولیمنٹ بینک نے چھ سو ملین ڈالر کے قرضے کے ساتھ کراچی کے مانس ٹرانزٹ منصوبے میں دوہزار دس میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی لیکن وفاقی قومت کی جانب سے بینک گارنٹی نہ ملنے اور سن حکومت کی بیجہ مداخلت کی وجہ سے ایشن ڈیولیمنٹ بینک مایوس واپس لوٹ گیا دوستوں کراچی میں مانس ٹرانزٹ منصوبے چالیس سال سے تاخیر کا شکار رہنے کے بعد بلاقیر اب عملی شکل اختیار کر رہے ہیں تیرہ درستہ ہے وفاقی قومت نے گرین لائن بس منصوبہ دوہزار سولہ میں شروع کیا اب اس منصوبے کے تحت سجانی ٹاؤن سے نماز چورنگی تک اگلے ماں اسی بسے چلا دی جائیں گی سن حکومت کا زیر انتظام اور ان لائن بس منصوبہ بھی جل شروع کر دیا جائے گا اس بے شرف کے سبب عالمی ڈونر ایجنسیاں دوبارہ کراچی کے ماس ٹرانزٹ منصوبے کی جانب راغب ہوئی ہیں اب ایشن ڈیولپمنٹ بینک سمیت دیگر عالمی ڈونر ایجنسیاں ریڈ لائن اور ورلڈ بینک یلو لائن بس منصوبے کے لیے آسان شرائط پر قضے پرام کر رہے ہیں ریڈ لائن بس منصوبے کے لیے ایشن ڈیولپمنٹ بینک ٹو تھرٹی فائی ملین ڈالر ایشن انفرسٹیکچر ڈیولپمنٹ بینک سیونٹی ون پائن ایٹ ون ملین ڈالر فرنچ ڈیولپمنٹ ایجنسی سیونٹی ون پائن ایٹ ون ملین ڈالر قضے پرام کریں گی جبکہ گرین کلائمٹ فنڈ فورٹی نائن ملین ڈالر فنڈنگ کرے گی جس میں الائن پائن ایٹ ملین ڈالر گرانٹ ہوگی اور تھرٹی سیون پائنٹ ٹو ملین ڈالر قضے ہوگا اس منصوبے میں سن حکومت میں فنڈ فرام کر رہی ہے دوستوں یہ انتہائی جدید نویت کا منصوبہ ہے ملک بھر میں پہلی بار تھرڈ جنریشن سسٹم متعارف کرائے جا رہا ہے منصوبے کی تکمیل کے بعد نہ صرف کراچی میں ٹرانسپورٹ کا کلچہ بدل جائے گا بلکہ محولیات پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے اس کی دیگر خصوصیات میں بائیو گیس پلانٹ بھی شامل ہے جس کی مدد سے سینجی گیس بسوں کو فرام کی جائے گی جبکہ بسادی پانی کی نکاسی کا آپ کا جدید نظام اور سائیکلنگ ٹریک بھی تعمیر ہوگا منصوبہ 29 کلومیٹر طویل ہے جس میں 24 اسٹیشن تعمیر ہوں گے یہ منصوبہ دو سال میں مکمل کیا جائے گا دوستوں اپنا خیال رکھیں ٹرافک قبانین کو نہ توڑیں اور پانی احتیاط سے استعمال کریں شکریہ موسیقی